اسلام علیکم کیا ہے اور اس کی ڈوز کیا ہے یہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بڈن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں چلیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف انجیکشن میتھو کوبالمن کوبالمن یا پھر میکوبالمن یہ سارے ایک ہی انجیکشن کے نام ہے یہ بیسکلی ویٹیمن بی ٹوالف کا انجیکشن ہوتا ہے اگر آپ ہسپٹل کے آپ نے چیک اپ کروایا آپ نے ویٹیمن بی ٹوالف کی کمی ہے تو آپ کو یہ انجیکشن دیا جاتا ہے ہمیں اس انجیکشن کے فائدہ جاننے سے پہلے تھوڑا سا ویٹیمن بی ٹوالف کو سمجھنا ہوگا تاکہ کچھ بیسک سا آپ ویٹیمن بی ٹوالف کی سمجھ جائیں گے تو آپ کو اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی وائٹیمن بی ٹولپ کیا ہے وائٹیمن بی کا ایک حصہ ہے وائٹیمن بی کیا ہے ایک وارٹر سولیبل وائٹیمن ہے اگر یہ جو وارٹر سولیبل وائٹیمن ہے اس کے فائدے کیا ہیں تو یہ جو وائٹیمن بی ٹولپ ہوتا ہے اگر آپ میں اس کی کمی ہو جائے گی تو پہلے ہم اس کے فائدے جان لیتے ہیں فائدے کیا ہیں کہ وائٹیمن بی کیا کرتا ہے وائٹیمن بی جتنا بھی اگرومد یہ فوڈ کو توڑتا ہے اور انرجی میں کرتا ہے جتنی بھی آپ کاربوائیٹریٹس آپ جو ہے پروٹین کھا رہے ہیں فیٹ کھا رہے ہیں ان سب کو توڑتا ہے اور انرجی میں کرتا ہے وائٹیمن بی ٹوال بھی یہی کرتا ہے اس کے علاوہ بھی ریڈ بلیڈ سل کی پروڈیکشن کے لیے آپ کی نیروس سسٹم کے لیے برین کی ہلتھ کے لیے ہارٹ کی ہلتھ کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کا ڈی این نے بناتا ہے تو یہ جو وائٹیمن بی ٹول ہے یہ کرتا ہے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا ہوگا آپ کی سکن جو ہے وہ یلو ہو جائے گی آپ کے ماؤت ہلسر آپ کو ہونا شروع جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ڈیپریشن ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ہون کی کمی ہو جائے گی آپ کی ہاتھوں اور پاؤں میں سوئیاں کاٹیں گی چوٹیاں سی آپ کو لگیں گی ٹنگلنگ نم نس ہوگی تو یہ ساری چیزیں اس کے جو ہے وہ ڈیفیشنسی سے ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ میں نروز جو ہیں اگر ان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کے بھی سے آپ کو پریفرل نیورپیتھی ہوتی ہے تو اس میں بھی وائٹیمن بی ٹول کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو شگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے تو ان میں بھی وائٹیمن بی ٹول کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اب بھی ان سب چیزوں میں یہ انجیکشن دیا جاتا ہے تو کیوں دیا جاتا ہے وائٹمن بی ٹول کی کمی ہے تو دیا جا سکتا ہے خون کی کمی ہے تو دیا جا سکتا ہے شگر ہے تو دیا جا سکتا ہے پیریفرل میروپیتھی ہے تو دیا جا سکتا ہے یا پھر کوئی نروڈیمیج ہوگی ہے دیا جا سکتا ہے یہ انجیکشن آپ کے ہاتھوں پاؤں میں نم نس ہو رہی ہے آپ کو چوٹیاں کاٹ رہی ہیں تو یہ انجیکشن آپ کو دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پٹھوں میں کمزوری ہے تب بھی دیا جا سکتا ہے یہ انجیکشن اس کے علاوہ اگر یہ جو انجیکشن ہے تقریباً دو آزار سے اوپر سٹیڈیز موجود ہیں کہ یہ جن لوگ کمر میں درد ہے اگر انہوں نے لگایا تو کیونکہ نرو کی جو سپلائی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے اس کے لگانے سے جہاں پر اس نرو جو آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے اگر ان کی سپلائی اچھی ہوگی تو آپ کی بیکک میں بھی کافی امپرویمنٹ ہوتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے انجیکشن لیا ان کو کافی امپرویمنٹ ملی تو یہ ساری کنڈیشن میں یہ انجیکشن آپ کو دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی الزائیمر ڈائمنشیا میں نیروپیتھی میں یہ جو نرو ڈیمیج ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے یہ انجیکشن ٹھیک ہے اب یہ جو انجیکشن ہے اس کے جو نقصان ہیں وہ کیا ہیں تو اس کا نقصان ویسے تو بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر آپ آورڈوز پہ چلے جائیں گے تو کیا ہو سکتا ہے آپ کو الٹی آئے گی چکر آئیں گی آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کو سکن پہ الرجی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ریاکشن ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے لگانے سے ہو سکتی ہیں اچھا اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے تو اس کی ڈوز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دو دن بعد ایک انجیکشن لگانا ہوتا ہے ہفتے کے اندر آپ کو دو سے تین انجیکشن لگائے جاتے ہیں آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ میں کتنی ڈیفیشنسی ہے یا آپ کو کیا پرابلم ہے اس کے اکارڈنگ پھر وہ سیٹ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دو دن کے بعد ایک انجیکشن دیا جاتا ہے کہاں پہ دیا جاتا ہے تو یہ انٹرامسکولر دیا جاتا ہے مسل کے اندر آپ کو یہ انجیکشن دیا جاتا ہے تو یہ ہے انجیکشن میتھو کوبالمن کے اوپر ویڈیو خوبصور کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو معلومات بھی اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ